سلام علیکم دوستو آج بھی بہت ساری باتیں کرنے کے لئے آپ سے سب سے پہلے بات کریں گے کل کے دونوں ٹیسٹ میچز پہ جو کل ہونے والے ہیں اسٹریلیا ورسس نیو زیلینڈ اور انگلینڈ ورسس ساؤت آفرکا اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں لارا نے وراد کھولی کے بارے میں کیا بات کی ہے وہ بات کریں گے کچھ لوگے جیسے آپ نے ہمارا تھامنیل میں دیکھا کہ بیگراؤنڈ کی بات کرنی آج بیگراؤنڈ اور ان کی سٹوریز اس پہ بات کریں گے میرے ساتھ میرے دونوں دوست افیوائی اور واسے موجود ہوں گے لیکن کب یہ وہ دونوں ہی ڈیسائیڈ کریں گے کیونکہ اس وقت وہ دونوں کے بیگراؤنڈ میں کھوئے ہیں آجیں گے کافی پی رہے ہیں ہم لوگ زبردست کافی ہے زبردست سردی ہے اور آجیں گے آجیں گے آجیں گے پہلے آجیں گے پھر بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام علم دللا خوالے کیا ہے زبا ہمارا بیک گراؤنڈ بھی پوچھ لے گئے آپ پتہ نہیں کہاں بیک گراؤنڈ وجہ گئے تھے کافی بنا رہے تھے کافی کا بیک گراؤنڈ تو کچھ ہوتا نہیں ہے ایسے کافی آج افی بھائی نے بنائی اپنے ہاتھ سے بڑی زبردست کافی بنائی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس کا ہم پہ کیا اثر پڑتا ہے خیر سب سے پہلے ابھی جیسے میں نے کہا کہ کرکٹ پہ ہی بات کرتے ہیں پہلے جو کل سے دونوں ٹیسٹ میچز سٹارٹ ہو رہے ہیں اس کی ڈیٹیلز آپ کو واسے بھائی بتائیں گے یقینی طور پر کل سے دونوں ٹیسٹ میچز کا آغاز ہونے جا رہا ہے نیو زیلینڈ ورسز آسٹریلیا اور انگلینڈ ورسز ساؤت ایفریقہ یقینی طور پر اب جو زیادہ آپ لوگوں کا انٹرسٹ جو باقی ہے وہ انگلینڈ ورسز ساؤت ایفریقہ پر جو ہے نا وہ ہے فوکس لوگوں کا کیونکہ معنی خیص ثابت ہو سکتی ہے بھی بھی یہ سیریز لیکن انگلیس ٹیم مارک باؤچر کی آنے کے بعد ساؤت ایفریقہ میں انگلیس ٹیم تو جیسے بالکل تاش کے بتوں کی طرح پہلے ٹیسٹ میچ میں بکھر گئی اور سائیڈ میچ میں گو کہ ان کے بیٹرز نے لمبے چوڑے رنس کیے لیکن بولنگ میں ان کو بہت زیادہ پرابلمز ہیں اور بولنگ لائن اپ پر اگر ہم نظر ڈالیں تو جیک لیش آلموسٹ ان کا بھی اب نا ہی ہو گیا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ پلینگ الیون میں دستیاب نہیں ہوں گے اور پھر جوفرا آرچر کی جانب یہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور آرچر سے دیکھ رہے ہیں لیکن اس کی بھی آلو کے مسائح ہیں کہہ رہے ہیں کہ لاس مومنٹ تک بیٹ کریں گے کہ جو سوجن ہیں وہ ابھی بلکل بھی کم نہیں ہو رہی ہے تو آئی تنک کہ وہ جس طرح کا بولر ہے تو اس کے لیے جو عام کی ایکسٹینشن ہے یہ بڑا میٹر کرتی ہے تو وہ سوجن ختم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ نوٹ کیے ہیں اور اس کے علاوہ پھر ربادہ ہیں اور ساؤت افریقہ جو ہے ایک بڑی کمپلیٹ سی ٹیم نظر آ رہی ہے جیسے میں نے لاس ٹیم بتایا تھا تو آج ذرا تفصیلی بات کریں گے موقع محل بھی ہے کہ ساؤت افریقہ میں وہ ایلیمنٹ جو مسنگ تھا جو عالمی کپ اوڈی آئی کا جو عالمی کپ تھا اس میں بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ انڈیویجیل برلینس پر جا رہے تھے وہ لوگ ٹیم ایفرٹ نہیں نظر آتا تھا اور ٹیس کرکٹ میں بھی وہ ایلیمنٹ مسنگ تھا ہم نے جو دیکھا انڈیا کے اگینسٹ اور دیگر میچز میں اب کیا ہوا ہے کہ وہ فائٹنگ سپریٹ نظر آتی ہے جو مارک باؤچر کا اپنا کردار تھا نا کرکٹ میں کرکٹنگ ورلڈ میں وہ بطور فائٹر کرکٹر مشہور تھے تو اس کردار کی جھلک اب اس پوری ٹیم میں جا رہی ہے اور جس طرح گرہم اس میں دیکھا نہیں گیا ملک کا پین لیا انہوں نے کہ میں تو بھائی فری میں بھی ذمہ داریاں نباؤں گا تو وہ بھی آگئے ہیں تو ان دونوں نے یقینی طور پر بڑا صرف کیا ساؤت ایفریقہ کو اور بڑی فتوحات دلوائی ہیں اور ہر جگہ سے اٹھایا ہے ٹیم کو تو یہ بہتر دو کردار ہیں جو اس ٹیم کو اٹھا رہے ہیں اور مجھے اب امید ہے کہ ساؤت ایفریقہ انقریب اپنا کھویا ہوا مقام کم سے کم ٹیسٹ کرکٹ میں حاصل کرے گی آسٹریلیا نیوزیلینڈ کا بھی تقریبا یہی چل رہا ہے اور تو کین ویلیمسن اور ساتھ ساتھ مارک نکلس جو ہیں نکلس ان کی انجری ہیں دونوں کی اور یقینی طور پر اس سیریز کا ایک طرح سے فیصلہ ہو چکا ہے تو اب صرف اپنے پرائٹ کے لیے کھیل رہے ہیں وہ لوگ تو اس سیریز پر بس یہی بات ہوگی کہ اس میں جان یہی ہے کہ نیوزیلینڈ کیا کوئی کھویا ہوا مقام حاصل کر سکے گی جس طرح سیکنڈ ٹیسٹ میں انڈیویجیل برلینس آئی کام بلنڈل کی تو اس کے ساتھ ساتھ اب ہم دیکھیں گے کیا وہ ٹیم جیل ہو کے ٹیم یونٹ کی طرح کھیلے گی جو نیوزیلینڈ کا خاصہ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ نیوزیلینڈ ابھی نیوزیلینڈ میں جب انگلینڈ سے انگلیس ٹیم سے ٹیسٹ سیریز کھیل رہی تھی تو وہ بڑی ڈیفرنٹ ٹیم آل ٹوگیدر لگ رہی تھی تو ان پر بھی یہ ٹیگ ماضی میں لگتا رہا ہے کہ یہ کنڈیشنز میں ہی پٹھول کرنے آئی سائٹ ہے فل سوئنگ میں اور وہ سانس بھی لینے نہیں دے گا بڑا مشکل لگ رہا ہے اس وقت بھی کیونکہ اب لبو شینگ بھی ہیں اور پچھلے میچ میں وہ تھوڑے سے جتنے رنز وہ بناتے ہیں نورملی اتنے نہیں بنا سکے ڈیویڈ بارنرز بھی اب دو میچ اس سے بڑے رنز کی تلاش میں ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ مشکلات میں مزید اضافہ ہی ہونے جا رہا ہے انڈیا ورسے سری لنکا اگر آپ دیکھ لیں تو گوہارٹی میں یہ پہلا ٹی ٹوئنٹی اب کھلے جانے والا ہے اور میں خیال میں انڈیا کی طرف اسکارڈ تو آناؤنس ہو چکے اور بہت کمپیٹبل اسکارڈ ہے انڈیا کا ٹی ٹوئنٹی انڈیا میں اب انڈیا کو ہرانا ذرا مشکل نظر آ رہا ہے اگر پس بھی ہم سیریز پہ نظر ڈالنے ہی جتنی انڈیا نے دو ہزار انیس میں جیتی ہیں تو یہ بھی ایک ذرا مزیدار ہوگا کیونکہ سری لنکا ابھی آخری ٹی ٹوئنٹی سیریز جو پاکستان میں وائٹ واش کر کے گیا تھوڑا سا ان میں حوصلہ ہے سٹینٹن ہے پھر اینجلو مہتوس بھی واپسی ہو گئی ہے لسٹ ملنگا انڈیا میں خاص طور پر کافی افیکٹیو رہے ہیں اس فورمٹ میں ٹی ٹوئنٹی کے کیونکہ آئی پیل کے بھی وہ موس فکیٹ ٹیکر ہیں تو وہ زیادہ پتا ہے ان کو انڈیا کی وکٹوں کا تو بڑا لیتھل کمپیٹیشن ہونے جا رہا ہے اور سال کے آغاز میں ہی انڈیا مجھے تو لگتا ہے کہ انڈیا ٹی ٹوئنٹی سیریز یہ آسانی سے ٹھوڑی سی آج کی اور خبروں میں بات کر لیتا ہے رائن لارا نے کہا ہے کہ وراد کولی کی قیادت میں ٹیم انڈیا کہیں بھی کوئی بھی ٹورنمنٹ جیت سکتی ہے آئی سی سی کا انہوں نے کہا ہے آئی سی سی کا کوئی بھی ایونٹ میں خال میں اس کے علاوہ شیبم دھوبے کا ایک سٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ایسا آل راونڈر بننا چاہتا ہوں جو کسی بھی سیچویشن میں بیٹن بول کر لیں پھر ایک چیز جو بڑی جو کہ انڈیا میں ہی ہو سکتی تھی اور ہمارے بی سی بھی یہ چیز نہیں کر پاتا بٹ بی سی سی آئی یہ چیز بڑی باقیقی سے کر رہی ہے اور پھر پچھلے انڈر نائنٹین ورلڈ تپ کے ہیرو منوچ کارلا رانجی ٹروفی سے وہ بین ہو گئے ہیں سسپینڈ ہو گئے ہیں ایج فرود کی ویسے یعنی کہ ان کی اصل ایج پکڑ لی گئی ہے اور وہ پچھلے جو انہوں نے جونئر کرکٹ کھیلی ہے وہ ایج کم کر کے کھیلے لیکن دیکھیں یہ چیز ہے جو وہاں پہ کتاب لکھنے کا تو موقع دینا چاہیے دیار کم سے کمی کتاب لکھ کے اس میں بتا دی دوسرے تیسرے پلئیر ہیں جو اس طرح سے پکڑے گا ریس ٹیس ہو جاتا ہے نا اچھا میں ہمارے والے ہمارے والے دوسرے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹیپ کیا لیا ہے گنگولی کی قیادت میں جب سے بی سی سی آئی نے اپنا کام کرنا شروع کیا ہے وہ ساری چیزوں کو کور کر رہے ہیں جو انڈیا میں جہاں جہاں کرکٹ کے لیے آتی ہے میڈیکل پینل ایک بورٹ بنا دیا گیا ہے انسی اے کے اندر وہاں پہ راہول ڈریویٹ کی قیادت میں جو اب اس بات کا فیصلہ کرے گا جو ڈیٹا اکٹا کرے گا ہر پلئیر کا جو انفٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ انسی اے جاتے ہیں اور وہاں سے ریکاور ہوتے ہیں پھر آتے ہیں کھیلتے ہیں آپ دیکھنے نے اشاند کے ساتھ ہوا پھر یہ بلویشنر کے ساتھ ہوا پھر شمی کے ساتھ ہوا اب بھمرا نے منہ کر دیا بھمرا نے حردیک پانڈیا نے منہ کر دیا کہ وہ اپنے پرسنل ٹرینر کے ساتھ جائیں گے تو یہ ایک بحث چل رہی تھی تو انہوں نے پورا ایک میڈیکل پینل اپوائنٹ کر دیا ہے جو نفسیاتی نہیں ہوگا وہ خلاڑیوں کی انجری کیلئے ہوگا یہاں جب بھی میڈیکل کی بات کی جاتی ہے کہ اس کو آؤٹسورس کیا جائے پاکسان کرکٹ بورڈ میں ہمیشہ دی رہا ہے کہ کتنی عمر میں آگے کھیل لیا پتہ نہیں چلا کب انجرڈ ہوا تھا پتہ نہیں چلا اب بھائی کیوں انجرڈ ہے یہ پتہ چل لیا تو یہ بڑی آسانی ہے کم از کم پاکسان کرکٹ بورڈ کو تھوڑا بہت تو لان کرنا چاہیے شرما صاحب کے سٹیٹمنٹ پر آجاتے ہیں یہ سوری اس سے پہلے میں ایک بات ہوا رہا ہوں یہ ورات کھولی کے گرد شرما ان کے کوچ شرما پھر ان کی وائف شرما پھر روہد شرما کبھی سارے شرما ہیں یہ شرما آتے نہیں ہیں پھر بھی خود سے کھیلتے ہیں بچپن سے ہی شرما کے ہاتھوں میں کھیلے ہیں اور راج کمار شرما ان کا نام ہے چائلڈوٹ کوچ ہیں ورات کھولی کے ورات کھولی بڑا رگارڈ کرتے ہیں ان کو آگے رکھتے ہیں اپنی ہر چیز کے اندر ہوا یہ ہے کہ شرما صاحب نے آج بڑا اچھا اسٹریٹمنٹ دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو انہوں نے بڑا اچھا بیان دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو جو ہے وہ لن کرنا چاہیے بی سی سی آئی سے کہ کرکٹ کس طرح سے منیج کی جاتی ہے کس طرح سے آرگنائز کی جاتی ہے حال یہ جو وزیر کا ایک سٹریٹمنٹ تھا جس کی طرف ہم نے دو دن پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بنگلے دیش کو انفلوینس کر رہا ہے انڈین کرکٹ بورڈ بڑا اہمکانہ سا سٹریٹمنٹ تھا اس کا جواب انہوں نے دیتے ہوئے کہا انہوں نے کہا کہ کم سے کم آپ کو کرکٹ آرگنائز کرنے کے لیے بی سی چاہیے شرم کی بات نہیں ہے آپ لن کر سکتے ہیں ایڈوائز لے سکتے ہیں اچھا بھی ایک ایسے وقت میں وزیر صاحب کا بیان تھا جب پاکستان کبرڈی ورلڈ کا آرگنائز کرنے جا رہا ہے پہلی دفعہ کبرڈی ورلڈ کا آرگنائز کرنے جا رہا ہے ان دس ممالک میں انڈیا کا بھی کبرڈی کا سکارڈ ہے جو پاکستان میں لاہور میں کلے گا حالانکہ یہاں کے بیڈ ویدر کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا تھا ابھی پیسل کے میچز کو بھی لے کر بھی اور یہ کبرڈی ورلڈ کپ یہ جنوری میں ہونا تھا یہ فروری میں چلا گیا انڈین ٹیم نے بھی آنا ہے تو راستے کھولے رکھنے والی بات کرنی چاہیے بجائے یہ کہ بند کرنے والی بات کرنی چاہیے اس پہ سونے پہ سواگا کیا ہو گیا کہ شاہ سے زیادہ وفادار شہداد نکلے احمد شہداد جو کہ بی پیل کھیلنے جن کو بی پیل سے احتجاجن واپس آ جانا چاہیے تھا جو پاکستانی پلیئر وہاں کھیل رہے ہیں کہ بنگلہ دیش یار تم ہماری ملک نہیں جاؤ گے ہم تمہاری لیگ میں آگے سونے پہ سواگا کر دیتے ہیں چار چاند لگا دیتے ہیں تمہاری لیگ میں آگے یہ وہاں بیٹھ کے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کو ڈکلائن نہیں کرنا چاہیے باکستان آنے کے لیے بھائی کیوں یار ان کی مرضی ان کا بورٹ ہے وہ چلا رہے ہیں وہ کرکٹ کھیل ہیں وہ کمنٹس کیوں کر رہے ہیں اس طرح کی بات پر تھوڑا سا فورڈ ڈے ٹیسٹ شہداد وفادار بن رہے ہیں تو جو فورڈ ڈے ٹیسٹ کا ایڈیا ہے کافی سارے لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے کچھ نے اپریشیٹ کیا ہے بندلر جیسے جو جارے مزاج ہیں ناصر حسین نے کیا ہے انہوں نے کہا ایک موقع دینا چاہیے موقع دینا چاہیے لیکن یقینی طور پر نیتھن لائن نے اس کو جو ہے وہ مرضی قرار دیا اس کی تو جانی آخرے دن مجھے یاد ہے رمیز بھائی نے ایک ٹوئٹ کیا تھا ابھی دو دن پہلے اور اس میں انہوں نے اس طرح اشارہ کیا تھا جو ایم سی سی کی میٹنگ ہوئی تھی لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر یہ ایشو بلڈ اپ ہوا تھا اور وہاں ڈسکیشن ہوئی تھی اور کافی ممالک کے لوگوں نے اس وقت اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا یہ ان کے ٹوئٹ کا حصہ تھا تو میں خال میں ایم سی سی کی چیزیں رمیز بھائی سے بہتر کوئی نہیں آتا بڑی کرکٹ کی بیوٹی بھی ختم ہو جائے گی اور یہ کنسیسیں اس پہ ہو سکتے ہیں یہ معاملہ آگے چلے گا پھر پیچس کا میعار پھر پریپیریشن جو ہوگی وکیٹس کی وہ بڑی پھر اکارڈنگ ایک سال پہلے جراٹ کولی نے حارس رہوف کی تعریف کی تھی جانتا آپ کو جب انہوں نے نیٹس میں اور اس وقت سے لے کے اب تک پاکستان کرکٹ بورڈ میں حارس رہوف کو کسی نے پک نہیں کیا اب وہ بگ بیش چلے گا ہے وہاں جا کے انہوں نے دس وکیٹس لے لی پانچ وکیٹس دو وکیٹس تین وکیٹس اب ان کی بڑی واوا ہو رہی ہے ٹویٹر پورا بھراوا ہے بگ بیش کی جو ٹویٹر کا پیج ہے اس پہ حارس رہوف کی ویڈیوز جل رہی ہیں اور وہ سب ہو رہا ہے تو جو آدمی جراٹ کولی کو ایک سال پہلے نظر آیا وہ ہمارے ہاں کسی کو نظر نہیں آیا بجا ہے اس کی وجہ ہے ہمارے ہاں یہ بجا ہے کہ ہمارے ہاں وہی بات ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کرکٹ کی بڑی سمجھے اور ہمارے بڑے کرکٹنگ بیک گراؤنڈ ہیں اور ہماری بہت گہری نظر ہیں بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ بندہ ییس من ٹائپ آف کریکٹر نہیں ہے جو اطلاع تائیں تھی ہم تک جب وہ پی ایس ایل بھی کھیلا اور ویرات کولی نے اسے نیٹس میں کھیلا تو وہ اتنا بڑا بیٹس میں ہے وہ نیٹس میں کھیل رہا ہو یا گراؤنڈ میں کھیل رہا اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یار اس کا بال آ کر بلے پر لگ رہا ہے زور سے اور پھر سیم سے بھی جیک بیک کر رہا ہے جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تین میچوں میں اس نے نو دس آؤٹ کر دی ہے بھائی تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یار اس نے یہ ہسٹری میں پہلا ہو گیا جس نے بگ بیچ لیگ میں وہ تین میچز میں سب سے زیادہ آؤٹ کر دی ہے انیشیل تو اب آپ گراؤنڈ میں ٹیلی ویجن پر دیکھ کر ہی اس کو پک کر رہے ہیں ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں اب اس کی تاریف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے فائدہ تو جب تا کہ وہ آپ کے گھر کی پروڈکٹ تھا پی ایس ایل میں اگر اسے چوکے اور چھکے بھی لگ رہے تھے تو آپ نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ یار اس کی بالنگ میں ایک دنجرس ایلیمنٹ ہے ہمارے آپ دیکھتے ہیں نے ٹیگ لگا دیا جاتا ہے کہ یار یہ بندہ ون فورٹی پلس کا بولر ہے میں آپ کو بتا دوں ایک بھی بولر ون فورٹی پلس کا نہیں ہے یہ واحد بولر ہے جو لگتار ایک سو چالیس سے اوپر گیندے کر رہا ہے آج بھی اس کا کوئی بول جو ہے نا لیگ میں جو اس نے تین آؤٹ کی ہیں آج بھی اس کا کوئی بول بلو ون فورٹی نہیں تھا ون فورٹی پلس وہ نہیں ہوتا کہ آپ اور میں آکے ایک بول ایک سو پیتالیس کی کر دیں پھر آپ ایک سو آرتیس پہ ہی ختم ہو جائے باقی ہی پانچ گیندے تو یہ ون فورٹی پلس کا بولر اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ اپنی بیسکس کو رائٹ رکھا وہاں جو میں نے دیکھا یہ لائن اور لیند پر بول کر رہا اور وہ جسے ہم کہتے ہیں ٹاپ آف دی اسٹم پر لگنا تو وہ یہ ہے کہ یہ چھ سات آٹھ میٹر والا جو حصہ ہے یہ اس کو پکڑا ہو اور وہیں سے اس کی بول جو ہے نا تھوڑا سا سیم ہو رہی ہے تو بندوں کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ یہ اتنا ہلکا بولر تو ہے نہیں کہ آپ اسے آن دی اپ مار دیں اور آسٹریلیا کی فاس وکیٹس پر اور اس طرح کے پلیئرز آن دی اپ کھیل بھی نہیں سکتے آئے تھے میں اسی پہ آ رہا تھا یہ ورات کولی نے پچھلے سال یہ بات کری دی آہا آسٹریلیا تقریباً ایک سال ہو رہا ہے ایک سال پہلے میں خیال میں آسٹریلیا کے ٹور پہ جب یہ لوگ تھے وہاں پر تمجھے بتائیں دو ہزار انیس میں پاکستان نے ایک ٹی ٹوئنڈی جیتا ہے صرف ٹھیک ہے یعنی کہ ورات کولی نے جو کہا وہ سچ کہا انہوں نے ٹھیک ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یار یہ بولر بیکار ہے یا کچھ ہے ورات کولی نے کہہ دیا زد بنا لی انہوں نے کہ یار ورات کون ہوتا ہے بولنے والا کہ یہ بولر اچھا ہے آپ نے زد میں اس کو ٹی ٹوئنڈی سے دور رکھا ٹی ٹوئنڈی کا پرفیکٹ بولر تھا آپ لے گا ہے آسٹریلیا ڈوئر پہ پیتالیس سال کے محمد عرفان کو جو ان کے کوچ کی عمر کا مزبہ علف کے کمپنی بھی تو رہنی چاہیے اس میں سالگیرا والگیرا بھی منالی ہے سیریز آپ بڑی طرح وہاں سے ہار کے نکلے ٹیسٹ سیریز بھی اور خاص طور پر ٹی ٹوئنڈی سیریز نہیں وہ ہمارے فورمر کےپٹن راچھے لہتیف صاحب نے ریکمینڈ کیا ہے میں اسی طرح آ رہا ہوں مجھے تھوڑا سا یہ پہ لکھتا ہے کہ ہاریس روف کو شاید اگر لے لیتے تو پھر آپٹب جاوید کو کرائیڈٹ دینا پڑ جاتا کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ٹوئٹر پہ ہر آدمی لاہور کلندر کو کرائیڈٹ دی رہا ہے یا مبارک بات دے رہا ہے باٹب جاوید جس کی وہ پروڈکٹ ہے نام نہیں لے رہے شاہین اس کی پروڈکٹ ہے غلط کر رہے ہیں نام لینا چاہیے کہ آقیب جاوید بھائی نے یہ لڑکا دیا ہے سوال یہ نکلتا ہے ہاریس روف کو لے کر آیا لاہور کلندر ٹھیک ہے جب تک اس ٹیلنٹ نے پرفارم نہیں کر دیا کسی کی سب اندھے تھے کسی کی آئی کام نہیں کر رہے تھے اب جب وہ پرفارم کر رہا ہے بکٹے لے رہا ہے تو ہر پاکستان کا فارمر کرکٹر جو ہے وہ بیانات دی رہا ہے بڑے بڑے کہ یہ اچھا پروسپیکٹ ہے بھائی کولی نے جب کہہ دیا کولی نے ایڈمنٹ یہ بھی کیا ایک شو میں آمیر خان کے کہ مجھے محمد آمیر کچھ بولے ایسی ہیں پتہ نہیں ہوتا وہ ریٹ کرتے ہیں ہائیلی ریٹ کرتے ہیں کہتا وہ بولا رہے اسے بول کرانی آتی ہے ریٹ کون کرتا ہے ریٹ بیٹسپین کرے گا وہ ہائی کلاس بیٹسپین ہیں اس نے کہا کہ ایک کچھ بولے آمیر کی ایسی ہیں جو مجھے تنگ کرتی ہیں جب اس نے ہاریس روف کا کہا تو کم سے کم آپ کو تھوڑی سی مجھے بتانے کی چاہیتی ان بچے کو لیتے اور کھلاتے ایک صاحب ہمارے ہاں کے ایک آل راؤنڈر ہیں جو کبھی ہاردک پانڈیا کو کوچنگ کرنے کی بات کرتے ہیں کبھی بھمرا کو بی بی بولر بولتے ہیں آج کل ان کے ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی ہے بی بیز کے ساتھ وہ کیا سین ہے یہ بی بی آل آنڈر جو ہیں جی جی نہیں بولتا ہوں بھی آپ نے بات کری ہاریس روف کو کہا ویرات کولی نے کیا اور یہ بیس بولر ہے وہ بھائی آپ کو پاکستان میں بولر نظر کیوں نہیں آتے آپ کو دنیا کی دوسرے بولر کیوں نظر آتے ہیں مطلب آپ کو اگر اپنی زد اور آپ کو کوچنگ کرنے کے لیے یہ بی بیز ملی ہیں ہیں ان کی کوچنگ کر رہے ہیں مطلب اس طرح سے شوق میں بیٹھ کے آپ تصویریں گھجوارے ہیں ہاں سے کوئی فوٹو شوٹ ہوئی ہوئی ہے کسی کلوڈنگ وغیرہ کی وہ ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی کوئی پرائیویٹ ہم کی ہو اور وہ وائرل ہو گئی ہے یار ایک صحابہ وحید خان یہ وہ سینر جنرلیز جویں نہیں یار وہ تو عبدالوحید خان ہے اچھا یہ میں بات کروں آپ نے سمنیل پہ ڈالا ہوئی رہا ہے کوئی بیگراؤنڈ یہ ان کا نام ہے وحید احمد خان اچھا یہ احمد ہے یہ وہ وحید خان نہیں ہے اچھا اچھا یہ بیسکلی یہ ڈرائیور ہیں بس ڈرائیور ہیں جو کہ پی سی بی کی بس چلاتے ہیں جس میں پلیئرز آتے جاتے ہیں ونڈرفول یار ونڈرفول اور ان کی میں ہاں سٹوری پڑھ رہا تھا اس پہ پی سی بی کی ویب سائٹ پہ ان کی پوری سٹوری آئی ہوئی تھی پورا بائگراؤنڈ ان کا کہ کہاں سے ہیں وہ اور کن کن پلیئرز کو وہ لے کے انہوں نے ساتھ ٹرائیور کیا ہے اور پلیئرز کے بارے میں بتایا ہے کہ جی کیا نام ہے اس کا فخر زمان فخر زمان جو ہے وہ اور حسن علی یہ دو لوگ جو ہیں وہ سب سے پہلے آگے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور شوہب ملک سب سے لے شوہب ملک جو ہیں وہ فرانٹ سیٹ پہ بیٹھ کے ٹرائیور کرنا پسند کرتے ہیں اور پھر انہوں نے اسی طرح سے ان کی کافی ساری سٹوریز ہیں وہ بیسکلی آزاد کشمیر کے ہیں وہ اور وہ بائیک پہ جب بھومتے تھے تو پھر اس کے بعد ان کو بس یہی شوق تھا کہ وہ ڈرائیورنگ کریں اور پھر انہوں نے اپنی فیملی سے کے اگنس جا کے فیملی ان کی نہیں چاہتی تھی کہ وہ ڈرائیورنگ کریں اس طرح سے اگلے ساٹھ سال بھی اگر مجھے نوکری ملے تو میں پی سی بی میں ہی نوکری کروں اور گاڑی چلا ہوں اور انہوں نے بڑے چچے ایکسپیرینسز ہیں ان کے ٹی ایس ایل کے حوالے سے ابھی سری لنکا کی ٹیم اور بیسٹ انڈیس کی جو ٹیم آئے بھی تھی ان کو بھی وہی ٹرائیول کراتے تھے اسی بس میں ہی سب لوگ رہتے تھے پیشنیٹ انسان ہیں کرکیٹ کے لئے پیشنیٹ ہیں اور عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی یقینی طور پر ان کو مزا آتا ہے کہ وہ ان کا پیلئر سے بھی انٹریکشن ہوتا ہے اور پی سی بی کی اچھی بات ہے کہ پی سی بی اپنے اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جیسے ابھی کچھ عرصے پہلے میں نے دیکھا پی سی بی نے اپنے ایک شیف تھے ان کی بھی سٹوری ڈالی تھی یہ ان کا ایک بلوگ ڈالا ہے یہ زبردست شیرنگ ہوتی ہے اور میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یاد ہے واسم یہ تو ہے ہی مطلب جیسے انہوں نے بتایا وہ بس ٹرائیور تھا اور وہ خوش ہے بہت پاکسان ٹرکٹ بورڈ کے ساتھ ٹرکٹ کی خدمت کر رہا ہے ٹھیک ہے آمیر علی کی میں ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے دادو کا ساتھ رنگانہ ہرات سے انسپائر ہے وہ لڑکا اس کو آئیڈیلائز اس نے رنگانہ ہرات کو گیا اس طرح کے ٹیلنٹ جو مطلب آپ دادو دادو کا اپنے انڈین فینس دنیا میں اور جو لوگ رہتے ہیں جو نہیں جانتے دادو کے ہے دادو ایک جگہ ہے جو جہاں پہ ہم ہمیشہ یہ سوچتے تھے وہاں سے ڈاکو ہی نکلتا ہے بس ٹھیک ہے اور کیونکہ سندھ کے جنگلات ہیں وہ وہاں پر ہمیشہ سے یہی تھا کہ ڈاکو رہتے ہیں وہاں پر مگر ان جنگلات سے وہ بچہ نکلا اور اس کے بعد انفرسٹرکچر نہیں ہے انٹیریر سندھ میں اگر آپ چلے ہیں تو کسی دوسرے شہر جاتا تھا قریب ترین وہاں جا کر وہ بولنگ کی پریکٹس کرتا تھا اس نے ایڈیلائز کیا رنگانہ حرات کو باپ اس کا ایڈے بناتا تھا بھائی اس کا لیڈیز ٹیلر ہے تو اس طرح کی جو ٹیلنٹ ہوتا جو تکلیفیں کاٹ کر جن کے بعد کپڑے پہننے کے نہیں ہوتے جھوٹے کھلنے کے نہیں ہوتے بول نہیں ہوتی بیٹ نہیں ہوتا کھلنے کا جیسوال یاد آگیا جیسے پریام گھر کا ہم لوگ بات کر رہے ہیں انڈر نائنٹین میں وہ پرفارم کرے گا انڈیا کی طرف سے اور آپ یہ دیکھیں یہاں سے آمیرہ بیٹی ہے جیسوال کی ہم نے جیسوال کی تو یہ جو ٹیلنٹ ہوتا ہے ایسے لوگوں کو رنگانہ حرات بڑا اچھا رول موڈل بچے میں سینس ہے کیونکہ پچھلی دس پندرہ سال کی رنگانہ حرات سے بڑا دیفت آم اس پر نرحی نہیں ہوگیا چلتے ہیں اور کوئی نیا نہیں ہے کچھ ہے ہم نے لئے تو خوب لگائی تو یہ تو بات کر لیں کہ یہ جو بی بی آل راؤنڈر ہیں یہ مطلب خبروں میں رہنے کے لئے کیا کیا کریں گے کچھ کرکٹ ریلیٹنگ سٹوری بھی آ جائے ان کی کہ انہوں نے کسی بچے کو پکڑ کر کچھ سکا دیا سیم پکڑ کر بی بیاں پکڑ کر بیٹھے بچے پکڑ کر آتا ہے وہ دیکھ لیا ورنہ تو ان کو تو وہ کوچنگ کرنی ہے اصل میں وہ بات آپ نے وہ ورسز ورسز کر رہے تھے آپ کے وہ اس کا اور اس کا یہ کمپیریزن یہ کہہ رہے تھے وہ کولی یہی ساپتے نا جو کہہ رہے تھے کہ کولی آج کل بس چل رہا ہے تو رن کر رہا ہے آپ کے الفاظ مجھے یاد ہیں بات یہ کہ وہ ورات کولی کی یہ آنکھ ہے بھائی کہ وہ ہاریس روف کے ایک سال پہلے نیٹس میں کھیل کر جو ہے وہ کہہ چکا تھا دنیا کرکٹ سے جو وابستہ جو بڑے کرکٹ آ رہے ہیں وہ وہ ٹرکٹ کے لیے کیا سوچتے ہیں ہاریس روف کی تصویر ورات کولی کے ساتھ یہ بتا رہی ہے کہ وہ آپ کہہ رہے تھے ہاریس روف کیا نہیں بول سکتا اس لئے وہ ٹیم میں نہیں آئے گا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہاریس روف پڑی لکھی بولنگ کرتا ہے سمجھ گا نا پڑی لکھی بولنگ وہ سیکھ کے نہیں آتا کہ پایاں نے گھمرا پڑی لکھی بولنگ کرتا ہے سمجھ گا پڑی لکھی بولنگ ہوگی نا بھائی تو اس کے پیسے بھی پڑی لکھی باتیں ہاریس روف کو آنے دیں پاکستان ٹیم میں آنے دیں ابھی بہت چل رہی ہے کہ شاید اس کو بلڈ کپ کی سجیشن دیا ہمارے فارمر کیپٹر بنگلہ دیش والی ٹی ٹوینٹی سیریز اگر ہو جاتی ہے تو اس میں شاید کلال ہے لیکن پتہ نہیں اس وقت تک اس کا بگ بیش ختم ہوگا نہیں ہوگا میں تو ساتھ ساتھ ایر ایم ایش حزاد کو بھی ایک میسیج دینا چاہوں گا لگے ہاتھ وہ بھی ساتھ ساتھ بول دوں گے بھائی ٹیم آپ یہ کیا بول لے ہو بنگلہ دیش کو کہ پاکستان جانا چاہیے آپ جو جو پاکستانی کرکیٹرز بنگلہ دیش میں بی پی ایل کھیل رہے ہیں اس کو چاہیے کہ فور دا سیک آف کنٹری پاکستان اس کے لیے آپ کو چھوڑ کر آ جانا چاہیے بھائی وہاں پر نہیں تو ان کو ریزائن کر دینا چاہیے بی پی ایل سے ونہ ان کو اپنے ساتھ لے کر رہے ہیں ونہ خود بھی نہ آئے پھر خود بھی نہ آئے صحیح بات ہے چلے چلے آج ختم کریں آج کے لیے کل بڑا انٹرسٹنگ ڈے ہے کیونکہ میں دیکھنا چاہوں گا کہ انگلینٹ کس طرح سے جاکتا ہے اب سری لنکا کی پوری سائٹ کنفرم اناؤنس ہو جائے تو پھر ہم بات کریں انڈیا سری لنکا پہ ابھی چلتے ہیں کل ہو جائے ہمارا چینل آپ لوگ سبسکرائب کر لی جائے گا اور جو لوگ ہمیں ٹویٹر پہ کومنٹ کرنا چاہتے ہیں فالو کرنا چاہتے ہیں یا ٹرول کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارا ٹویٹر کا ہینڈل ہم نے لکھ دیا ہے پہلے بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا ابھی دوبارہ دیکھ لیجئے اس پہ ہمیں آپ لوگ فالو کر سکتے ہیں کومنٹ کر سکتے ہیں ٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ بھی آپ لوگ ہمیں فالو کر سکتے ہیں آج لیسے اورنج شیٹ پہن کرنا بیک گراؤنڈ اچھا لگ رہے ہیں بیک گراؤنڈ اور گھرین کا بڑا زمدہ سنگ کا بیک گراؤنڈ لگ رہے ہیں آپ لوگ بہت سائل رکھی گا دوا لیں بھائی ڈاکٹر آئے میں کراچی پہ دوا لیں آپ دوا لیں دوا لیں آپ کھانے والے کھائیں شادی آدھی میں ہاں یہی کریں گے اللہ بس